ایک بار پھر بجائیے گا ایک بار پھر خدا کی تمچیت ہو بائی ہلٹن آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آج آپ میرے ساتھ متی کی انجیل بائی سواب کو پڑھیں گے آپ کے ساتھ ایک تمثیل بانٹوں گا شادی کی زیافت کی تمثیل اس سے پہلے کہ میں صحیفے کو پڑھوں مجھے کچھ بتانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بعض اوقات اپنی مسیح زندگی کے دوران یعنی ہم اکثر چر چاہتے ہیں مسیح زندگی کے تجربات سے اپنی زندگی کے ہر لمحہ کے موقع پر گزرتے ہیں ہم بھول چاہتے ہیں کہ مسیحی طرز زندگی کتنی اہم ہے شادی کی تمثیل شادی کی زیافت کی تمثیل یہ ہمیں کچھ ایسی بنیادی باتیں بتاتی ہیں جن میں ہم اکثر مصروف ہو جاتے ہیں جو حقیقی عبدی نتائج پر مبنی ہیں اور بعض کاتھ ہم سمجھتے ہیں کہ مسیح ہونا بہت اچھی بات ہے جیسے میرے لئے بھی اور ہم اپنی نظر کھو دیتے ہیں کہ یہ کتنی ضروری ہے لہٰذا آج کی صبح مطی کی انجیل بائیس باب میں صرف پہلی تین آیات پڑھیں گے پہلی آیت کی شروعات کے ساتھ یہ فرماتی ہے اور یسو پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی ماند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی نوکروں کو بیچا کہ بلائے ہوئے کو شادی میں بلائے انہوں نے آنا نہ چاہا باقی تعظیم کریں اے باب ہم تیری حضوری میں تیرے رحم تیرے مسہ اور تیرے فضل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں تاکہ ہم زنگی کی روٹی میں شریک ہو سکیں اے باب ہم چاہتے ہیں کہ تُو ہمارے خالی برتنوں کو بھر دے اپنے لوگوں کے دلوں کے ساتھ کلام کر میری مدد فرماتا کہ جو کچھ تُو نے مجھے آج دیا ہے وہ میں تیرے لوگوں کے ساتھ بانٹ سکوں جو کہ تیری زنگی کی باتوں کے کلام کو بیان کرتا ہے سب کچھ ہم یسو نام میں مانگتے ہیں ہم تیرا شکر کرتے ہیں آمین آمین شادی کی زیافت جب آپ اسے پڑھتے ہیں تب آپ اس کے خاص مقصد کو سمجھتے ہیں جو خداوند ہمیں بتاتے ہیں جو ہی آپ وقت با وقت اسے پڑھتے ہیں تو یہ آپ اور بیدوں کو کھولتی ہے تاکہ آپ صحیح بات کو سمجھ سکیں یسو مسیح بڑی دلیری کے ساتھ ایک اکس کی پینٹنگ کرتے ہیں گزشتہ ساڑھے پانچ ہزار سالوں کی آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ ایک برش کے ساتھ آنن فانن پینٹنگ بنائی جاتی ہے وہ واپس تاریخ میں ہمیں گزشتہ گزرے نبیوں کے پاس لے جاتے ہیں جن کے وسیلہ سے خدا نے اسرائیل کے ساتھ بات کی تھی اور پھر صلیب کے وسیلہ سے جب خدا غیر قوموں تک پہنچتا ہے صرف اسی ایک تمثیل کی بدولت اور یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے کہ کس دلکشی کے ساتھ ہم سب اسی زیافت کے لئے بلائے گئے ہیں پس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دعوت نامے کا صحیح جواب دیں پس آج میں کوشش کروں گا کسے بہتر سے بہتر انداز میں بیان کر سکوں یہ فرماتی ہے کہ آسمان کی بادشاہی ایسے بادشاہ کی ماند ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیان کردہ بادشاہ دراصل خدا باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی زیافت کی بے شک یہ بیٹا یسو مسیح ہے اور شادی جیسے سب شادیاں ہوتی ہیں جن میں عمومن ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک خاص بندن میں قائم ہوتے ہیں اس کے بیٹے کی شادی کی زیافت جب آپ کسی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں تب آپ ایک قریبی تعلق میں آ جاتے ہیں یہ فرماتی ہے اس نے اپنے نوکروں کو بیجا کہ بلائے ہوں کو بلالائیں اب یہ نوکر خدا کے پرانے اہدنامہ میں بیجے گئے نبی ہیں جنہیں خدا نے بیجا اس نے انہیں خصوصی طور پہ اسرائیلی قوم کے پاس بیجا پرانے اہدنامہ کے سارے نبی یہودی تھے اور جن کے پاس وہ بیجے گئے وہ سب ہی تقریباً یہودی تھے تاکہ ان کو قریب لانے کے وسیلہ سے خاص رشتے کو قائم کیا جائے اس کے بیٹے یسو مسیح کے ساتھ اور آخری آیت فرماتی ہے مگر انہوں نے آنا نہ چاہا یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے نوکروں کو انہیں کے پاس بیجا جو بلائے گئے تھے جن کو پہلے ہی صداوت دی جا چکی تھی وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ وہ مدو کیے گئے ہیں اور اس نے اپنے نوکروں کو بیجا انہیں یاد دلانے کے لیے کہ شادی کی زیافت وقت آ پہنچا ہے کہ وہ زیافت میں آ جائیں جو پھولے نہیں سما رہا جو بادشاہ اپنی سرزمین میں سب سے زیادہ باعث عزت ہوتا ہے ایسی دعوت کو ٹھکرانے کا مطلب بادشاہ کی توہین کرنا ہے میں آپ کو بہتری مثال دیتا ہوں جس کی بدولت ہم بہتر سمجھیں گے جب ہماری قوم کا صدر کسی کھلاری ٹیم یا کسی کو بھی دعوت بیجتا ہے تاکہ وہ وائٹ ہاؤس تشریف لائیں وہ آپ کو عصر دیتا ہے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں آ سکتے دراصل یہ اس کی بیستی کا واضح جواب ہے جس نے ان کو دعوت بیجی تھی ہم سب یہ سمجھتے ہیں پس یہ لوگ جن کو دعوت بیجی گئی تھی انہوں نے انکار کی بدولت دراصل صدر کی توہین کی ہے اب یہ بتاتی ہے یہ ایک طرح کا واقعہ ہے لیکن حقیقت میں خدا اپنے نبیوں کے وسیلہ سے اسرائیل سے ہم کلام ہوتا ہے ایک قریبی تعلق کو قائم کرو ہر طرح کے مردہ کاموں مردہ مذاہب کو چھوٹ کر خدا کے پاس آ جاؤ اور حقیقی رشتے کو قائم کر لو برے کے خون کی بدولت لیکن وہ نہیں آئے وہ اپنے کاموں میں الجے رہے وہ اپنی مصروفیات میں مصروف رہے وہ نہیں آئے آئے چار دوبارہ اس نے اور نوکڑوں کو بھیجا اب اس کو سمجھیں میں کچھ باتوں کے ذریعہ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں نے اکثر دیکھا ہے بھول جائیں کہ کونسی ٹیم تھی بلکہ اس بات کو جانئے کہ جب کسی کو وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی جاتی ہے یا وہ کسی کھیل میں جیت جاتے ہوں اور پھر آخر پر ہار جاتے ہیں سب سے پہلے جانئے کہ وہ نہیں آئے پھر وہ آخر پر ہار گئے اور بادشاہ یعنی صدر ایک عجیب پیغام بیجتا ہے آپ کیوں ہار گئے اپنی مغروری کی وجہ سے لیکن یہ بادشاہ مغرور ہر کس نہیں ہے ابھی دوبارہ اس نے اپنے اور نوکڑوں کو بھیجا ہے تا کہ بلائے گئے ہوں کو بتائیں کہ وہ اب آ جائیں کیونکہ کھانا تیار ہے میرے موٹے موٹے بیل زبا ہو چکے ہیں اور زیافت تیار ہے ان کے انکار کے باوجود اپنی حلیمی کے سواف سے اس نے بار بار ان سے درخواست کی ہے اس نے ان کو صرف پیغام ہی نہیں بجوایا وہ حلیمی کی بجائے ان کو زبردستی سے بھی بلا سکتا تھا وہ ان کو ختم بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے پھر دوبارہ اپنے اور نوکڑوں کو بھیجا اور اس نے ان سے تفصیلا کہا کہ میرے موٹے موٹے بیل زبا ہو چکے ہیں جو کہ ایک جانور کی قربانی کو بیان کرتے ہیں آپ اس قسم کی زیافت زبا کیے گئے جانور کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کھانے کے لیے جا رہے ہیں اس نے انہیں یاد دلایا حالانکہ وہ پہلے ہی سے بلائے گئے تھے اور ان کو یاد دلایا گیا تھا اس نے اور نوکڑوں کو بھیجا اور انہیں دوبارہ یاد دلایا کہ میرے بیل زبا ہو چکے ہیں میری زیافت تیار ہو چکی اور سب کچھ تیار ہیں شادی میں آ جاؤ جس طرح وہ قائم رہے ویسے ہی خدا بھی قائم رہا اور تمام بنین و انسان کے ساتھ اس نے ایسی دعوت نہیں دی ہے کہ اگر کوئی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے بلکہ اس نے مسلسل اپنا پیغام تمام قرآن عرض پر بھیجا وہ ہماری زندگیوں پر اختیار رکھتا ہے خدا نے فرمایا منادی کرو کہ دروازے کھلے ہیں اب وقت ہے آج وہ دن ہے اگر تُو میری آواز سنتے ہو اب تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو اس تمام قومے سے کچھ لوگ پاک مصبع کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جو ہر روز دعوت دے رہے ہیں کہ مسیح کے پاس آ جاؤ تمام دنیا میں ہر قسم کے سماجی رابطوں یوٹیوب کے وسیلہ سے دعوت دی جا رہی ہے تاکہ آپ مسیح کے پاس آ جائیں لیکن وہ نہیں آئے اب ایسا مسلسل دعوت کی وجہ سے ہو رہا ہے لکھا ہے انہوں نے بے پروائی کی یہ حوالہ ہماری جدید معاشرتی زندگی کو بیان کرتا ہے انہوں نے یسو مسیح کے ساتھ لا پروائی کی انہوں نے اس فیل کے وسیلہ سے بے پروائی کی جو عبدی نتاج پر بھاری پڑے گی ہمارا رویہ مرد و خواتین کی بجائے دعوت نامے پر ہونا چاہیے کیونکہ ہماری عبدیت ہمارے رویہ پر انحصار کرتی ہے غلط جواب ہماری عبدی بدحالی کو بیان کرتا ہے آج ہی سنیے صحیح رویہ عبدی فردوس کو بیان کرتا ہے لیکن انہوں نے بے پروائی کی یاد رکھے کہ خدا کی میز سے جو کچھ مل رہا ہے اس کی بابت بے پروائی سے کام مت لیں آپ کو اس نظریے سے سلیب کو دیکھنا چاہیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اقلوتہ بیٹا دے دیا سلیب پر دے دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زنگی پائے یہ شاندار ہے لیکن راستے کی حقیقت کو مت بھولیں خدا گناہ سے بہت نفرت کرتا ہے حتیٰ کہ اس نے اپنا بیٹا سلیب پر قربان کر دیا اور اسے ایک کرم ناغ موت سے گزر نے دیا گناہ سے اپنی نفرت کے سبب سے پس جو ہی ہم سلیب پر نظر کرتے ہیں ہم خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں آپ کو بھی خدا کی گناہ سے نفرت کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اسی نے اس کے بیٹے کو سلیب دے دیا اس لئے آپ کو خدا کی میز پر پڑی چیزوں کی بابت لا پروائی نہیں کرنی چاہیے آپ چیزوں کو عام مت لیں کہ ہم ہر ہفتے چر چاہتے ہیں اور پھر نارمل ہو جاتے ہیں نہیں نہیں جنت اور جہنم اسی پر انحصار کرتے ہیں پس خدا کی نجات کے منصوبے کے لئے ہمارا جواب کیسا ہونا چاہیے یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے بے پروائی کی وہ سب چل دیئے باس اپنے کھیت کو باس اپنی صداگری کو کوئی اس طرف کو کوئی اس طرف کو نوٹس کریں کہ جب خدا نے انہیں بلایا تو وہ اپنی خودگرزی کی وجہ سے اپنی سمتوں کو چل دیئے کوئی اپنے کھیت کو اور کوئی اپنی صداگری کو کیا آپ چانتے ہیں کہ ہماری ایک بڑی حقیقت ہے کہ زمین پر ہماری ہر چیز خدا سے منسلک ہے آپ کی کار خدا کی ہے آپ کا گھر خدا کا ہے اس نے آپ کو ایک بدن دیا ہے جو اس کی بدن کی شبیہ پر ہے اس نے آپ کو اپنی صورت پر بنایا ہے آپ کی جان کلام بتاتا ہے کہ سب جانے اس کی ہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے جو خدا کا نہیں ہے لیکن چونکہ انہوں نے دعوت سے بے پروائی کی وہ اپنے کھیتوں اپنی صداگری کو چل دیئے کوئی اس کام کو کوئی اس کام کو آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر ہفتے خدا کی میز پر تیار زیافت میں شرکت کے لیے آتے ہیں کتنے ہیں جو صرف اپنی کاروں کو صاف کرتے ہیں اگر بارش ہو جائے تو کتنے کاروں کو دھویں گے میں آج کے دن اتوار کی صبح و چار بجے دعا کرنے آتا ہوں جو ہی میں واپس چاہتا ہوں تو بہت لوگوں کو دریا کنارے مچھلیاں پکڑتے دیکھتا ہوں ہم میں سے اکثر ایسا ہی کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو تب ہی شکار کا مزہ آتا ہے میں توجب کرتا ہوں کہ بنین و انسان میں سے کتنے لوگوں نے خدا کی دعوت سے بے پروائی کی ہے اور جو یہاں موجود ہے میں نے کبھی بھی کسی اتوار کو بھلایا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اب تک پانچ ہوں پچھلے چونتی سالوں سے میں یہاں بتانا چاہتا ہوں میں شاید یہاں بھول گیا ہوں اور میری بی بی میرے ساتھ ہے چونتی سالوں سے میں نے کبھی بھی کسی اتوار کو بھلایا نہیں ہے چونتی سالوں میں وہ اسے آسان جانتے ہیں ہاں 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 اوہ میں اتنا بھی برا نہیں ہوں میں اگلے ہفتے جاؤں گا آپ کی عبدیت کا انحصار اسی پر ہے بات کو سمجھے میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ چرچ نہیں جاتے ہیں تو جہنم میں جائیں گے میرا مقصد یہ نہیں ہے میں یہ صرف بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ بے پروائی کرتے ہیں جبکہ خداوندھ ہر روز ہمارے ساتھ ہے یہ فرماتی ہے کہ انہوں نے بے پروائی کی اور ان میں سے بعض اپنے کھیت کو اور بعض اپنی صداگری کو چل دیئے کوئی فلم دیکھنے چلا گیا کوئی کھیل کود کرنے چلا گیا ایسا ہی ہے آیت 6 فرماتی ہے اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا انہوں نے نہ صرف بے پروائی کی بلکہ وعدہ خلافی بھی کی حالانکہ خدا مسلسل انہیں بلاتا ہے وہ غزبناک ہوا اور انہوں نے اس کے چہرے کو بگار دیا میں اس بات سے نراز ہوں اور انہوں نے اس کے نوکروں کو بے عزت کیا میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ سال یا اسی سال چار دفعہ اس کی منادی کی جا چکی ہے انہوں نے اس کے نوکروں کو بے عزت کیا جنہوں نے انہیں یسو مسیح کے پاس آنے کی دعوی دی اور انہیں مار ڈالا انہوں میں سے زیادہ تر اہد عطی کے وہ نبی ہیں جن کو انہوں نے قتل کر دیا تمام حقیقی رسول سوائے یوہنہ رسول کے سب قصہ مار دیا گئے یوہنہ استباغی کے سر کو کار دیا گیا یسو مسیح سلیپ دیے دیا گئے پترس کو الٹی سلیپ دی گئی مرکز کے جسم میں سے تلوار گزار دی گئی ستیفنس کو پتروں سے سنگسار کیا گیا انہوں نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جنہوں نے یسو کے پاس آنے کی ان کو دعوی دی ان میں سے بعض کو قتل کیا گیا اور بعض کو تلوار سے مار ڈالا اور اسرائیلی اور اسرائیلی اگر یسو کو قبول کر لیتے تو آج ہم ہزار سالہ بادشاہی دور میں ہوتے یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں اگر اسرائیل اس کو اپنا مسیح قبول کر لیتے تب یہ دنیا ٹھیک ہزار سالہ بادشاہت کے دور میں ہوتی اور آج کی دکھی دنیا سے دور ہوتے لیکن جو ہی بادشاہ نے سنا تو وہ غزبناک ہوا جب اس نے سنا کہ اس کے نوکر کو کیسے مارا گیا اور وہ کیسے قتل کیا گیا اس نے اپنی فوجیں بھیجیں یہاں رکھتے ہیں جب اس نے ان کو پہلی مرتبہ دعوت نامیں بھیجے اور وہ نہیں آئے اس وقت بھی وہ اپنی فوجیں بھیج سکتا تھا لیکن خدا انتظار کرنے والا خدا ہے وہ رحم دل خدا ہے اس نے ایسا بار بار کیا تاکہ آپ نکام نہ ہو بلکہ کسی طرح اس کے پاس آ جائیں کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے کہ کوئی میری آنک کی پتلی کو نہ چھوئے وہ فرماتا ہے کہ عدالت کرنا میرا کام ہے میں ہی ایسا کروں گا لہذا یہ بتاتی ہے کہ وہ غزبناک ہوا اور اس نے اپنی فوجیں بھیجیں اور اس نے ان خونیوں کو مار ڈالا اور ان کا شہر جلا ڈالا یہاں مجھے کچھ تاریخی واقعہ کو بتانے دیں کیونکہ یہاں ایک تاریخی واقعہ ہے جو بائبل مقدس کی تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ تاریخ ہے یسو کی وفات کے ستر سال بعد جنرل تیترس یرشلم کو گیا اور اس نے سارے شہر پر حملہ کر دیا جیسا کہ یسو مسیح نے پیشنگوئی کی تھی کہ حیکل کی بابت کے پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا اس نے ہر چیز کو ملیہ میٹ کر دیا جب آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں کہ کتنی بے رحمی سے انہوں نے مردوں عورتوں بچوں اور بڑوں کو قتل کیا حتیٰ کہ گیارہ لاکھ لوگوں کو مار ڈالا سب ہی یہودی تھے یاد رکھیں کہ یہ یہودی ہی تھے جنہوں نے دعوت نامے کو بے پروائی سے لیا اور انہوں نے مسیح کے بارے میں کہا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد پر ہو خدا نے اپنی فوجے بھیجی جنرل تیتس وہاں گیا اور اس نے یہودیوں کو تیس نیس کر دیا یہودی ملک کو یہ صرف تمثیل نہیں ہے بلکہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو پہلے سے بیان کر دیا گیا ہے یہ پیشنگوئی ہے اور حتیٰ کہ ان میں سے زیادہ تر یسو مسیح کی پیشنگوئی کو جانتے تھے جو سب کچھ پیشنگوئی کے مطابق واقع ہوا ان خونیوں کو مار ڈالا ان کا شہر جلا ڈالا آپ بادشاہ کے نوکروں کی ماند ہو سکتے ہیں آپ بادشاہ کو اپنی شفقت دکھانے دیں ابھی جانیے کہ بادشاہ خدا ہے پس انہوں نے خدا کے لوگوں کو باہر پھیک دیا آپ نے اکثر اوقات ایسا دیکھا ہوگا جیسا کہ یہ لکھا ہے لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی باہر نہیں رہے گا آیت آٹھ فرماتی ہے تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی زیافت تو تیار ہے یاد رکھیں سنیے کہ اس نے پہلے ہی یعودی قوم کو ہلاک کر دیا تھا اس نے ان کو تباہ کر دیا تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ زیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائک نہ تھے مجھے وضاحت کرنے دے وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں تھا جو پوری سلطنت میں قابل تھے وہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ اس کے بیٹے کی شادی میں آئے شادی کی زیافت میں لیکن انہوں نے خدا کے فضل کی بدولت دی گئی دعوت سے انکار کر کے خود کو ناقابل کر دیا اہلیت شرط نہیں تھی اور انہوں نے رد کر دیا میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں ہم آج یہاں مسیح کے بدن میں اپنی قابلیت اپنی دولت اپنی اہلیت کے سباب سے بلائے نہیں جاتے ہیں ہمیں جو سب سے اچھی چیز لانی ہے وہ کچھ بھی نہیں لانا ہے ہمارا رویہ سب کچھ ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں ہے خدا کی بادشاہت کی یہ ہماری اکل ہے کہ ہم نلائک ہیں بلکہ یہ اس کا فضل ہے جس کی بدولت ہم پر ترس ہوا ہے بلکہ یہی آفر ان کو دی گئی تھی لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر یہ فرماتی ہے کہ بلائے ہوئے لائک نہ تھے اس نے ان سے کہا کہ بہر راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلالاؤ ابھی جس وقت صلیبی واقعہ ہوا تو اس وقت پالوس نوجوان تھا جب اصلی رسول بیجے گئے تھے تو وہ صرف اسرائیلی قوم کے پاس بیجے گئے لیکن جب پالوس رسول بلائی گیا خدا نے بتایا کہ وہ غیر قوموں کے پاس چاہے تھوڑی مدت کے لیے خدا نے اسرائیلی قوم سے اپنی نگاہیں ہٹا لی اور اس نے اپنے نبیوں پالوس رسول سے شروعات کر کے ہر پیامبر کو بھیجا کہ وہ راستوں کے ناکوں پر جائیں ہر طرف جائیں یہودی ملے غیر اقوام کے لوگ ملے سب کو بلالاؤ اور راستوں کے ناکوں پر جاؤ جو بھی ملے شادی میں بلالاؤ اس کا مطلب ہے کہ کسی قابلیت کی ضرورت آپ زیافت میں جا سکتے ہیں عام میں سے کوئی بھی زیافت میں شرکت کر سکتا ہے کسی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو امیر ہونے ذہین ہونے تیز ترار ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ جو بھی ہیں خدا کی تمشید ہو جو کوئی بھی ہے اس کو آنے دو دروازہ کھلا ہے اور اس نے نئے اہد نامہ کے پیامبروں کو بیجا مارد اور خواتین کو اس نے نئے اہد کے مسیحوں کو بیجا جن کو موقع بخشا گیا یقین کرے کہ آفر موجود ہے اس نے ایک ہی جملے میں آفر کو بیان کر دیا ہے کہ جو کوئی بھی ہو آ سکتا ہے شادی کی طرف آتے ہیں آئے دس بتاتی ہے کہ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کر لائے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ گواہ نہ بنیں گے تو آپ بھی برے ہو سکتے ہیں صرف اچھوں کو مت دیکھیں یقین کریں کہ کسی کو اخلاقی طور پر اچھا جانا بمشکل ہو سکتا ہے بعض قبل از وقت بہت اچھی ہو سکتے اور بعض برے اس سے پہلے کہ بچ جائیں بعض شراب کی عادی ہو سکتے ہیں جو کہیں گے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی مدد خود کر سکتا ہوں لیکن اس نے کہا کہ راستوں کے ناکو پر جاؤ کیا بلے کیا برے سب کو بلالاؤ کسی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے حالیلویہ اور شادی کی محفل مہمانوں سے بڑھ گئی دوہزار سالوں سے کلیسیا بڑھ رہی ہے اس نے خدا کے گھر کو بڑھ دیا ہے غیر اقوام کے کروڑوں لوگ شامل ہو چکے ہیں گزشتہ دوہزار سالوں سے شادی کی محفل بھر چکی ہے برہ زبا ہو چکا ہے ہر چیز تیار ہے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا ابھی یہی رکھتے ہیں تمصیل میں اس نکتے تک ابھی تک کسی نے بادشاہ کو نہیں دیکھا اس حساب سے ابھی تک غیر اقوام کے لوگ ابھی تک کسی نے بادشاہ کو نہیں دیکھا ہم سب کا مزایہ رویہ ہو سکتا ہے ہم اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں کہ خدا کیسا خدا ہے آپ چانیے کہ خدا ویسا ہی ہے جیسے آپ ہیں کیا یہ جھوٹ ہے خدا چیزوں کی ماند نہیں ہے بلکہ وہ ویسا ہی ہے اسے آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کیا چاہیے بلکہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہیں بھائیے پہلے موقع ہے کہ جب سب بادشاہ کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اس تمثیل کے متن کے مطابق اور وہ بڑی شفقت سے آتا ہے اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس بنا تھا اس نے پوچھا دوست تم شادی کی پشاک پہنے بغیر کیسے آگئے شادی کی پشاک کی بابت مجھے وضاحت کرنے دیں ان دنوں میں جب شادی کی جاتی تھی شادی کرنے والا میزبان شادی میں شرکت کرنے والوں کو پشاک مہیا کرتا تھا اور جو ہی آپ دروازے کے پاس آتے تھے پشاک پلکل سرجیکل پشاک کی ماند ہوتی تھی جسے بازوں سے لے کر پیچھے کمر پر باندھا جاتا تھا پس جو ہی آپ دروازے پر پہنٹے تھے دوسری طرف نوکر آپ کو پشاک پہناتے اور پھر آپ شادی میں شامل ہو جاتے تھے پچو کوئی بھی دروازے کے پاس پہنٹا اسے پہلے پشاک پہنائی جاتی تھی ہر کوئی جو یسو کے خون کے وسیلے سے آتا ہے یسو کو پہنتا ہے آپ سب اب نئے مخلوق ہیں سنیے ہم اسے کوئی نہیں جان سکتا کہ کون نجاتیافتہ ہے اور کون نہیں ہے لیکن جب بادشاہ اندر آتا ہے وہ جانتا ہے کہ کون وہاں پشاک کے بغیر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں کئی سالوں سے چرت چاہتا ہوں کوئی بات نہیں شادی ایک پاکیزہ بندن ہے جب میں کہتا ہوں کہ میری ماں نے نجات پائی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کر چکی ہو لیکن یہ آپ کی مدد نہیں کرتا ہے میں مسیح گرانے میں پلا بڑا ہوں یہ بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا میں اپنی دیجکی دیتا ہوں یہ بھی آپ کی مدد نہیں کرے گی آپ جانتے ہیں کہ سب مقدسین اچھے ہیں لیکن یہاں ایک ہی راستہ ہے میں تروازہ ہوں آپ اندر آنا چاہتے ہیں تو مسیح کو پہن لیں میں تروازہ ہوں اگر آپ چور ہیں ڈاکو ہیں آپ کوئی بھی ہیں آپ آ سکتے ہیں پس بادشاہ اندر آتا ہے اور وہ سادبی سے پوچھتا ہے میرے بھائی مجھے بتاؤ تم اندر کیسے آئے بغیر شادی کی پشاک کے آپ نے مسیح کو نہیں پہنا لہٰذا آپ یہاں کیسے اندر آگئے یہ فرماتی ہے کہ اس کا مو بند ہو گیا اگر آپ اندر آنا چاہتے ہیں تو مسیح کو پہن لیں میں دروازہ ہوں لیکن اگر آپ دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور سے داخل ہوتے ہیں تو آپ چور اور ڈاکو ہیں پس بادشاہ اندر آتا ہے اور وہ اس آدمی سے پوچھتا ہے میرے بھائی مجھے بتاؤ تم اندر کیسے آئے بغیر شادی کی پشاک کے آپ نے مسیح کو نہیں پہنا لہٰذا آپ یہاں کیسے اندر آگئے یہ فرماتی ہے کہ اس کا مو بند ہو گیا اب میں اس کے متعلق سوچتا ہوں کیونکہ اس کے پاس کوئی واضح عذر نہیں تھا اس نے کوئی واجب وجہ نہیں بتائی تھی آپ چانتے ہیں کہ وہ کتنی چلاکی سے ایسا کر سکتا تھا لیکن میں چانتا ہوں کہ اس کا مو بند اس لیے نہیں ہوا تھا کہ وہ شادی کی پشاک کے بغیر آیا تھا بلکہ اس کا مو بند اس لیے ہو گیا کیونکہ اس نے بادشاہ کو دیکھ لیا لہٰذا دیکھیں کہ خدا سے بے پروائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کیا بے پروائی کرنا آسان ہے کیونکہ ایک دن آپ اس کی حضوری میں کھڑے ہوں گے ایک دن آپ اس کے چہرہ کی رونوں کو دیکھیں گے ایک دن آپ عبدالعباد ہمیشہ قائم رہنے والے خدا کو دیکھیں گے ایک دن آپ اس کو دیکھیں گے جس نے اپنے کلام سے سارے آسمان کو بنایا آپ ایک دن اس کو دیکھیں گے جس نے مٹی کے بت میں اپنے دم کو پھونکا اور آدم جیتی جان ہو گیا آپ ایسا ایک دن ضرور دیکھیں گے اس آدمی کا مو بند ہو گیا وہ کچھ نہ کہہ سکا ایک بات کو جانیے کہ ہمارا رشتہ یسو مسیح کی بدولت ہے آپ اس کے خون کے بغیر داکل نہیں ہو سکتے آپ صرف پیامبر سے ہاتھ ملا کر نہیں آ سکتے آپ صرف اپنی دہجکی دینے کے وسیلہ سے لیکن سنیے ہمیں آپ کی دہجکی کی ضرورت ہے لیکن یہ آپ کو بچاتی نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی کلیسیہ کا کیا نام ہے یہ خدا کو متاثر نہیں کرتا ہے صرف ایک بات ہے اوہ میرے خدایا صرف ایک بات ہے جو خدا کو متاثر کرتی ہے وہ فرماتا ہے کہ جب میں لہو کو دیکھتا ہوں میں گزر جاتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ اس کا کہر جو پوری دنیا پر ہے لیکن جو ہی وہ آپ کو برہ کے خون سے لپٹا دیکھتا ہے وہ آپ کے پاس سے گزر جاتا ہے یعنی اس کا کہر آپ سے ٹل چاہتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ شادی کی پشاک کے بغیر کیسے اندر آ گئے اس کا مو بند ہو گیا پھر بادشاہ یہ فرماتی ہے کہ بادشاہ نے نوکرس سے کہا اس کے ہاتھ پونک باندھ کر اندرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت پیس نہ ہوگا ابھی مجھے بتانے دیں خدا نے ایک ایسی جگہ تیار کی ہے جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے ہے اس جگہ کا نام جہنم ہے کوئی بھی شخص وہاں جانا نہیں چاہے گا خدا فردوس کو بنا چکا ہے شادی کی زیافت کو تیار کرنے کے وسیلہ سے اور جب ہم زیافت میں آتے ہیں تو ہمیں اس کے بدن اور خون میں شامل ہونے کی ضرورت ہے کوئی بھی خادم اس وقت تک اس کا خادم نہیں ہوتا جب تک وہ اس کی صحیح منادی نہیں کرتا میں نہیں جانتا کہ یہ کتنی سیدھی ہے کتنے وہ پیسے کماتا ہے وہ شیطان بہت سے لوگوں کو آمادہ کر چکا ہے یہ ضروری نہیں ہے اے خادم تجھے سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کی آپ کوشش کرتے ہیں وہی آپ کو ملتا ہے کلام فرماتا ہے کہ راستباز بھی مشکل سے داخل ہوں گے دوسرے لفظوں میں آپ آسانی سے آسمان پر نہیں جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ تنگ دروازہ ہے اور آپ کو ایک خاص نظم و ضبط کے تحت یوں داخل ہونا پڑے گا آپ ایسے ہی داخل نہیں ہو جائیں گے اس لیے اس نے اپنا کلام دیا ہے تاکہ سچی منادی کرے اس کا ہر کس مطلب نہیں کہ آپ نے کوٹ پہنا ہے اور وہ ہوا میں منڈلاتا رہے بلکہ اس کو کس کر پہنے آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ایسی ہی عبدیت ہے برہ کی شادی کی زیافت ساز والے بائی آگے آ جائیں برے کی شادی کی زیافت ہم میں سے ہر ایک کے لیے عبدی عجر ہے پس خود کو بطور مسیحی مت بولنے دیں کہ آپ مسیحی ہیں سندہ رہنا ہے سہنوں میں مت سوچیں کہ کلیسیا کی تداد کتنی ہے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جب آپ اس دروازے سے داخل ہوں گے تب آپ روح القدس کے وسیلہ سے زیادہ سا سنیں گے برے کی شادی کی زیافت کیا آپ میرے ساتھ اس کی قدر کرتے ہیں اے باپ آج کی صبح ہو ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پہلے ہی سے تاریخ عطا کی اے خداوند آپ نے نہ صرف گزر چکی چیزوں کے متعلق بتایا ہے بلکہ آنے والی چیزوں کی اگاہی بھی بکشی ہے ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام بدل نہیں سکتا ہم جانتے ہیں کہ آپ انسان نہیں ہیں جو جھوٹ بولتے ہوں اے باپ ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی دن بہ دن گزرتے جاتے ہیں بادشاہ بہت جلدہ آ رہا ہے اے باپ ہم سب کو شادی کی پشاک چاہیے اے باپ ہم آج کی صبح تیرے پاس آتے ہیں تیرے فصل کی بدولت اے باپ تُو نے ہمارے دل کو مائل کیا ہے کہ ہم نے پشاک کو پہننا ہے نہ کہ اتارنا ہے تاکہ کوئی بھی اتار نہ سکے ہم اسی راستے پر چلیں جس کے متعلق آج ہم نے سنا ہے اے باپ ہم اپنی زندگی میں اپنی اکل سے نہ جیئیں آئیں آپ سب میرے ساتھ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے خداوند سے کون کون دعا کرنا چاہتا ہے آئیں ہم سب کہیں اے باپ ہم تیری قادر مطلق قدرت کے لئے تیرے شکر کرتے ہیں تیرے روح القدس کے لئے اے خداوند ہم سب کمزور ہیں اور گناہ میں آسانی سے الڈ جاتے ہیں اے باپ ہمیں توفیق بخش کہ ہم اس پشاک کو صاف اور بیداغ رکھ سکیں تاکہ ہم تیری راستبازی میں چلتے رہیں ہم سب خود کو یسو مسیح کے ہاتھوں میں دیتے ہیں آئیں اس کمرے میں موجود سبھی لوگ خدا سے کہیں اے خدا میرے دل کو مائل کر دے تاکہ میں اچھی مسیح زنگی گزاروں اپنے پورے دل کے ساتھ تیرے نزدیک آ جاؤں اے باپ تیرے ساتھ ہمارا انمول رشتہ ہو اے باپ میں اپنی مدد خود نہیں کر سکتا ہوں آئیں خدا کے نزدیک جائیں حاللویہ اے باپ تیرا شکر ہو اے باپ تیری تمجید ہو اے باپ تیرے فضل کے لئے تیرا شکر ہو ہمیں اپنے تخت کے پاس آنے کی اجازتیں ہم جو بھی کام کریں جو بھی کرتے ہیں یہ عصیم قربانی ہے عصیم قربانی جو یسو مسیح نے اس لیپ پر ہمارے لئے دی ہے اے باپ تیرا شکر ہو حاللویہ آج آپ کیسے ہیں لیکن میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں میس لگ چکی ہے ہم سب کو اب صرف چکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا بلا ہے آج اگر آپ یہاں موجود نہیں ہیں تب تھوڑی دیر تک ویب کاسٹ ہوگی اگر آپ خدا کو نہیں جانتے تو جانئے اور اس کے نزدیک آئیں اور اسے جاننا شروع کریں اگر آپ جانتے ہیں اور آپ کا رابطہ خدا سے منقطع ہو چکا ہے اپنے تلق کو بحال کریں وہ اتظار کرتا ہے آئے دعا کریں کہ صبر کا پیمانہ لبریس ہو چکا ہے آج آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ میں امان رکھتا ہوں کہ خدا کے کلام نے آپ کو چھوا ہے میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں آپ سب جو یہاں آئے ہیں ہماری دعوت آپ اپنے وسیلہ سے دوسروں کو بھی دیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی گریلو کلیسیا نہیں ہے تب ہم بہت ہی شکر گزار ہوں گے تاکہ یہی چرچ آپ کی گریلو کلیسیا ہوں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری نشدات کو دیکھنے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں ہماری ویب سائٹ پر اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے کرائسٹانویل.org پر جائیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہماری دعوت